اچھا کیا ہمیں حضور پاک جنب دے سکتے ہیں؟ بھائی جن میں جب بھی آپ کی دکان پہ آتا ہوں آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں جب بھی میں آتا ہوں آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں بھائی جن بات تو اصل یہ بات ہے نا کہ انکل چاہتے ہیں کہ میں ان سے سوال کروں گا پھر ان کو سوال دیان کو سوال کا جواب نہیں آئے گا لوگ ان کو سوال نہیں اس کی بھیجتی ہوگی پھر آپ کیمرے بھی آن کر لیتے ہو ویڈیو بناتے ہیں آپ مجھے نیچا دکھانا چاہتے ہیں بھائی جنب بات یہ ہے میں کونسا کوئی لوگ ان سے لے کر کھاتا اور مجھے نماز قرآن آنا چاہیے وہ مجھے آتا ہے بھائی انگلی آپ بڑے سے بڑے مولوی کو لے کر آجیں بڑے سے بڑے عالم خواب لے کر آئیں میں اس سے سوال کروں گا دیکھ رہا ہوں کیسے جواب دے گا دیکھنا اس کو جواب آئیں گے نہیں بات میں یہ نہیں کر رہا بات یہ ہے کہ اس کو سوال یہ نہیں ہے کہ اس کو سوال کا جواب نہیں آتا اس کو سوالوں کے جواب نہیں آتے یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ دستی دستی موقع پر وہ جواب نہیں دیتا تو آپ میں میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ یہ بتائیں کہ وہ کون سے پغمبر تھے وہ کون سے پغمبر تھے جو اتنا روئے تھے کہ ان کے پاس گھاس ان کے آس پاس گھاس ہو گئی اس کا جواب آپ سب کو آتا ہے نہیں نا اچھا یہ وہ کون سی چیز ہے جو بغیر روح کے سانس لیتی ہے اس کا جواب آپ کو آتا ہے آتا آپ کو اور وہ بات سنے میری بات سنے اور وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی کرنے صرف ایک مرتبہ پڑی وہ اس پہلے غازی کا نام بتائیں جس نے اس پہلے غازی کا نام بتائیں جس نے تین تیر کھا کر بھی جس نے تین تیر کھا کر نماز جاری رکھی حضور پاک نے آخری نماز میں کون سی سورج پڑی تھی اس کا جواب آپ کو آتا ہے کربلا کے پہلے شہید کا نام بتائیں اس کا جواب آپ کو آتا ہے بتائیں مجھے اس کا جواب آتا ہے بھیڑا ہم آپ کی باتیں سنتے ہیں جی جی مجھے پتہ ہے جی جی آگے دیکھیں بلکل آزان میں آزان میں اللہ پاک کا اس میں مبارک کتنی مرتبہ آیا ہے اس کا جواب آپ کو آتا ہے اس کا جواب آپ کو آتا ہے خدا ہی دعویٰ کرنے والے نمرود کا اصل نام کیا تھا اس کا جواب آپ کو آتا ہے بتائیں مجھے نا اس کا جواب آپ کو آتا ہے اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں اللہ پاک نے قرآن مجید میں کس قوم کو سب سے زیادہ نافرمان کا اس کا جواب بجھنا آتا ہے اسلام کی راہ پہ پہلی شہید ہونے والی عورت کا نام کیا تھا وہ عورت کون تھی اس کا جواب آپ کو آتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو کس نے خریدا بتائے مجھے ٹھیک ہے بولو حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کس نے خریدا حضرت یوسف علیہ السلام کو کس نے خریدا یوسف علیہم کو عزیز مصر نے خریدہ تھا ہمیں تو ان کی جواب نہیں آتے آپ نے ترے سوال بطا دی آنا تو یہ سوال بھی نہیں آتے سوالوں بھی نہیں پتا تھا تو آپ یہ مربانی کر کے جواب بجھیں میں کیوں جواب دوں آپ کو آتے تو آپ مجھے دیں الحمدللہ مجھے تو ان کی جواب آتے ہیں ماشاءاللہ بات یہ کر رہا تھا کہ جب بھی میں آتا ہوں آپ سوال کرتے ہیں مجھے نیچا دکھانے کے لئے سوال کرتے ہیں بات میں یہ کر رہا تھا کہ اب میں کونسا کوئی تیاری کر کے آیا تھا بیٹا آپ سے اس لیے پوچھتے ہیں کہ میں کونسا کوئی تیاری کر کے آیا تھا کہ بھئی میں جاؤں گا جاتا ہے انکل مجھ سے سوال کریں گا میں جواب ہوں گا میں تیاری کر کے نہیں آیا تھا اس لیے دستی موقع پر اس کو جہاں نیچا دکھانے گا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں آیا اچھا آپ نے سوال کیا کیا تھا میں نے یہ بتائی کیا حضور پار جنت دے سکتے ہیں اب آپ میری بات سنیں اب آپ میری بات سنیں جنت پیارے آقا کریم کی ہے پیارے آقا کریم جس کو چاہے جنت دے سکتے ہیں ایک مرتبہ پیارے آقا کریم ایک محفیل میں بیٹھے تھے ایسا جو آپ نے سوال بتایا نا جو ان کے جواب بیجے تھے جو اتنا روئے کہ ان کے پاس ان کے آس پاس گھاس ہو گئی وہ تھے حضرت دعود علیہ السلام اور وہ کونسی چیز ہے جو بغیر روح کے سانس لیتی ہے وہ ہے صبح و شام اور وہ کونسی ایسا مقام ہے جہاں پہ سورج کی کرنے صرف ایک مرتبہ پڑی جہاں پہ سورج کی کرنے صرف ایک مرتبہ وہ ہے وہ وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ نے اپنا آسا پانی میں مارا تھا اور کربلا کے پہلے شہید کا نام ہے مسلم بن عباہ اور حضور پاک نے آخری نماز میں سورت مرسلات کی تلاوت کی تھی اور ازان میں اللہ پاک کا اسم مبارک گیارہ مرتبہ ہے ازان میں اللہ پاک کا اسم مبارک گیارہ مرتبہ ہے اور خدای دعویٰ کرنے والے نمرود کا بیجن اسم نام کا حاسد اس کا اسم نام کیا تھا حاسد اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں اللہ نے قرآن پاک میں جس قوم کو زیادہ نافرمان کہا وہ ہے بنی اسرائیل وہ قوم ہے بنی اسرائیل اور اسرائیل کی راہ پہ پہلی شہید ہونے والی عورت کا نام ہے حضرت سمیہ حضرت سمیہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جب خریدا گیا تھا تو اس کو عزیز حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خریدا تھا الحمدللہ سمہ مجھے تو ان کے جواب آتے ہیں اور بھیجن اس جیسے لاکو سوالوں کے جواب مجھے آتے ہیں ان جیسے لاکو سوالوں اس لیے کہ پوچھتے ہیں کوئی بات نہیں اور آپ نے سوال یہ کیا جنا کہ حضور پر جنت کی بشارت دے سکتے ہیں یا نہیں میری بات سنیں پیارے آقا کریم جس کو چاہے جنت دے سکتے ہیں ایک میسے میں پیارے آقا کریم بیٹھے تھے تو حضرت ابو بکر حضرت ابو بکر صدیق آزر ہوئے حضور نے فرمایا ابو بکر فی جنت پھر حضرت عمر آزر ہوئے حضور نے فرمایا عمر فی جنت حضرت عثمان حضور نے فرمایا عثمان غنی فی جنت حضرت مولا علی آزر ہوئے حضور نے فرمایا علی فی جنت حضرت زبیر آزر ہوئے حضور نے فرمایا زبیر فی جنت حضرت طلحہ حاضر ہوئے حضور نے فرمایا طلحہ فی جنت حضرت عبد الرحمان بن عوف حضرت عبد الرحمان بن عوف فی جنت حضرت سعاد بن عمی وقاس آزر ہوئے حضور نے فرمایا سعاد بن عمی وقاس فی جنت حضرت شعید آزر ہوئے حضور نے فرمایا سحید فی جنہ حضرت ابو عبادہ بن جرہ حاضر ہوئے حضور نے فرمایا ابو عبادہ بن جرہ فی جنہ جنت کا ایک پیار ہے پیارے اکر کریم جس کے لئے لبوں کو ہلا دے اللہ پاک اس کو جنت عطا فرما دے یہ میں میں آپ کو یہ سمجھانے کے لئے کہہ تھا کہ جب بھی میں آتا ہوں آپ سوال کرتے ہیں تو جب بھی میں آتا ہوں آپ سوال کرتے ہیں سوال دستی موقع پر بندے کو یاد نہیں ہوتا بندے کس زہن یاد ہوتا ہے سوال کا جواب بھی آتا ہے لیکن وہ دستی طور پر موقع پر وہ زہن میں نہیں ہے ہمیں آپ سے اتنی محبت ہو گئی ہے ہمارے علم میں اتنے زافر سے آپ سے سوال کریں کہ ہم انتظار میں ہوتے ہیں کہ دیان بابا کعب آئیں گے ان سے اچھی اچھی گفتو بو ہوگی پیاری پیارے باتیں سنیں گے تو اس لئے اور ایسے کوئی مقصد جب بات نہیں ہے دیان خان ہم آپ سے اس لئے پوئیتے ہیں آپ کو جواب بھی آتے ہیں سوال بھی جو آپ سے کرتے ہیں آپ جواب بھی دے دیتے ہیں آپ مراز نہیں ہونا ہمارے سے آپ نے ہمارے پاس آتے رہنا ہے ہم آپ سے اس لئے پوچھتے ہیں آپ تھوڑی سو مر میں آپ بہت بڑی بڑی باتیں گرتے ہیں اس کے علاوہ آپ جو آپ سے پوچھے سوال آپ جواب دے دیتے ہیں آپ سے سوال پوچھے جواب بھی آپ نے پوچھتی ہے اور بتا بھی سب کو سوال دیتے ہیں میں آپ سے ڈرہ نہیں ہوں میں تو اللہ پاک سے دار تو میں کسی سے نہیں باتا انشاءاللہ میں آپ کی شوق پر انشاءاللہ میں ضرور آتا یہ میرگوانی ہے کوئی مسلا میرگوانی